اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ساؤتھ افریقہ کا مہتہ افغانستان کے ساتھ اور آج افغانستان کا ورلڈ کپ کا یہ سفر تمام ہوا ہے افغانستان کی ٹیم نے بہت اچھا ورلڈ کپ کھیلائی ہے اس نے تین ورلڈ چیمپئنز پاکستان انگلینڈ اور سری لنکو کو شکرد دی یہ تینوں ایکس ورلڈ چیمپئنز ہیں تو یہ بہت بڑی پرفارمس ہے افغانستان کی اس دفعہ اس کے علاوہ اس نے اسٹیلیا کو اور ساؤتھ افریقہ کو بھی بڑا ٹاف ٹائم دیا اور یعنی کہ ون سائیڈیڈ میچز نہیں ہوئے آج کا میچ بھی ون سائیڈیڈ نہیں تھا فورٹی سیون فورٹی ایٹ تور میں جا کے یہ کمپلیٹ ہوا تو یہ بڑا زبردست مقابلہ ہوا ہے بس انلیکلی جو وہ لاسٹ میں ان کے آؤٹ نہیں کر سکے ادروائز انہوں نے پانچ آؤٹ جب کر لیا تھے تو بڑا وہ لگ رہا تھا کہ میچ بڑا فس جائے گا لیکن لاسٹ پیر ان کا جو ہے جو چھٹے نمبر والی جوڑی تھی تو وہ ان سے پارٹنشپ ان کی بریک نہیں ہو سکی اور وہ میچ جیت گئے بارال کریٹٹ گوز ٹو ٹیم افغانستان وہ ہے پلیڈ دس ورلڈ کپ ونڈر فولی بہت زبردست انہوں نے ورلڈ کپ کھیلا اور انہوں نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا اور انہوں نے کسی بھی ٹیم کو اپنے کو ہلکا نہیں لینے دیا انہوں نے تقریباً تمام ٹیمز کو اچھی انہوں نے فائٹ کی اور اچھے میچز انہوں نے کھیلے ہیں زبردست تو یہ ہوتے ہیں ٹیم سپیرٹ جب آپ کے اندر جذبہ ہو سپیرٹ ہو ٹیم کے اندر یونیٹی ہو تو پھر آپ کافی عدد تک چیزیں کر لیتے ہو جو ٹیم افغانستان کی جو کمزوری ہے ان کی یہ بالنگ خاص طور پر جو اس کی فاسٹ بالنگ کے ایریا بہت ویک ہے ان کی سپین بالنگ بہت اچھی آج بھی محمد نبی اور راشد خان نے بیلو فور کی ایوری سے انہوں نے انہوں نے ان کا ایک آنمی ریٹ تھا انہوں نے پر سکور جو اتنا سکور کم دی ہے تو وہ بہت اچھی ان کی بالنگ رہی ہے پورے تھروڑ دی ٹورنمنٹ ان کی سپین بالنگ نے اچھا پرفارم کی ہے لیکن ان کے پاس ابھی کوالٹی جو فاسٹ بالنگ اس کی کمی ہے اگر ان کو کوئی کوالٹی فاسٹ بالنگ مل جاتا ہے تو وہ کافی ڈینجرس وقتی ہے میچوں کے لیے آنے والے ایونٹس کے لیے وہ بہت اچھا کنٹسٹ کر سکتی ہے تو افغانستان کی ٹیم کو اپنے فاسٹ بالنگ کے شعبے کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے باقی بیٹنگ میں ان کا اچھا انہوں نے پرفارم کی ہے لیٹس ہی آگے کیا ہوتا ہے ابھی یہ ہے کہ افغانستان اس ورلڈ کپ کی دور سے باہر ہوگی پاکستان کا کل میچ ہے انگلینڈ کے ساتھ دیکھیں کیا ہوتا ہے اگر کوئی موزہ ہو گیا تو علیدہ بات ہے پاکستان need to defeat انگلینڈ with margin of 287 runs تو یہ ایک بہت بڑا margin ہے اگر پاکستان کو پہلے بیٹنگ مل جاتی ہے اور پاکستان کے بیٹنگ اچھا کھیل جاتے ہیں 450 کے راؤنڈ اگر کوئی سکور بن جاتے ہیں تو ہو سکتے کہ شاید میچ بن جائے لیکن ابھی تو بڑا مشکل لگ رہا ہے لیکن impossible نہیں ہے تو ہم نے ایک تمنا ہے ہماری پاکستان کی ٹیم کے ساتھ ہیں کہ کل وہ ایک نئی جذبے کے ساتھ کھیلیں اور نئی اگریشن کے ساتھ کھیلیں ہار جائیں لیکن جیتے ہیں تو اس طرقے سے جیتنے کا فائدہ ہو ٹھیک ہے یہ نہ ہو کہ compromise کر کے جیتے ہیں تو وہ پھر کیا فائدہ ہوگا کوشش کریں کہ اپنے run rate کو بہتر کریں اس level تک لے کے جائیں جو ہمیں سمیہ فائدہ میں qualify کرنے کے لئے help کریں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کو next session میں next match کے بعد دعاوہ میں یاد رکھے گا اپنا بہت خیار رکھے گا بہت شکریہ اللہ حافظ اللہ حافظ